اسلام علیکم میں ہوں منصور سلیم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ چیئر انگلیش نیو بک کے یونٹ 3 دا نیکلس کی لائن بائی لائن اردو ایکسپلینیشن ایکسپلینیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکزام پوائنٹ آف یو سے اس یونٹ کے موسٹ ایم سی کیوز کی ویڈیو بی چانل پر موجود ہے جسے آپ اپنی سکرین کے رائٹ کورنر پر موجود آئے بٹن سے ایکسس کر سکتے ہیں تو آئیے اب ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں دا نیکلس 3% پوائنٹ آف یو میں لکھی ایک شارٹ اسٹوری یا موریلیٹی ٹیل یعنی سبق کامو اس کہانی ہے جسے 19 سینچری کے مشہور فرنچ رائٹر گیڈو مپاسا نے 1884 میں تحریر کیا گیڈو مپاسا 1850 میں پیدا ہوئے اور 1893 میں انتقال کر گئے 42 ہیئرز کی مختصر سی لائف میں گیڈو مپاسا نے 300 شارٹ اسٹوریز لکھی یہی وجہ ہے کہ انہیں ماسٹر آف شارٹ اسٹوریز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ صرف ایک شارٹ اسٹوری ٹیلر ہی نہیں بلکہ ایک شاندار رائٹر، پوائٹ اور نوولیس بھی تھے جنہوں نے 300 اسٹوریز کے ساتھ سکس نوولز، 3 ٹیول بکس اور ایک والیم آف ورسز یعنی شائری کا مجموعہ بھی تخلیق کیا تھا اگر بات کی جائے اس اسٹوری کی ڈومیننٹ ٹیمز کی تو وہ ہے گریڈ از اکرس یعنی لالچ بھوری بلا ہے جبکہ دیگر تیمز میں ڈیسپٹیو اپیرنس اور بیوٹی اور وینیٹی بھی شامل ہیں یہ تو تھا اس اسٹوری اور رائٹر کا بیسک انٹرڈکشن آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں لائن بائی لائن ایکسپلینیشن مٹیلڈا واز اپریٹی چارمنگ میڈل کلاس گرل مٹیلڈا ایک خوبصورت دلکش میڈل کلاس یعنی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی اس کی شادی لویزل نامی ایک کلرک سے ہوئی تھی جو کہ منسٹری آف ایڈوکیشن میں کام کرتا تھا چونکہ مٹیلڈا کی پیدائش اور پھر شادی بھی ایک معمولی گھرانے میں ہوئی تھی لہٰذا وہ ہمیشہ امیر ہونے کے سپنے دیکھتی رہتی she was unhappy وہ خوش نہیں رہتی تھی because she couldn't afford fine clothes کیونکہ وہ اچھے کپڑے افوڈ نہیں کر سکتی تھی and couldn't attend grand parties given and attended by the elite of the city اور نہ ہی شہر کے elites یعنی امیروں کی جانب سے دی گئی grand parties میں شرکت کر سکتی تھی she always dreamed of owning a large collection of fancy clothes and expensive jewelry وہ ہمیشہ expensive jewelry اور fancy clothes کی ایک large collection ہونے کے سپنے دیکھتی رہتی but of course she couldn't afford them لیکن ظاہر سی بات ہے غریب گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ یہ سب afford نہیں کر سکتی تھی one evening her husband handed her an invitation ایک شام مٹیلڈا کے شہر نے اسے ایک دعوت نامہ دیا excited she opened it and found an invitation to grand party at the ministerial mansion excited ہو کر مٹیلڈا نے جب وہ invitation open کیا تو وہ ministerial mansion میں ایک grand party کا دعوت نامہ تھا she tossed it aside saying what good is that to me اس نے اس invitation کو دوسری طرف اچھال دیا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اس دعوت نامے کا کیا فائدہ i thought you would be thrilled since you never had a chance to go out میں تو سمجھا تھا تم یہ دعوت نامہ دیکھ کر بہت خوش ہوگی کیونکہ تمہیں کبھی اس طرح باہر جانے کا موقع نہیں ملا everybody wants to go but few clerks can ایسی دعوتوں میں تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے لیکن بہت کم clerks وہاں جا پاتے ہیں the most important people will be there اور انتہائی اہم لوگ اس دعوت میں شرکت کریں گے she gave him a sour look and cried what do you think i would wear مچلدہ نے غصے سے مو بناتے ہوئے اپنے شہر کو دیکھا اور کہا اچھا تو پھر تم ہی بتا دو میں وہاں کیا پہن کے جاؤں he hadn't thought about that اس کے شہر نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا why the dress you wear to the theater that looks quite nice تم وہ theater والا dress کیوں نہیں پہن لیتی وہ تو بہت اچھا لگتا ہے he was surprised when she burst into the tears لیکن یہ دیکھ کر مچلدہ کے شہر کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب مچلدہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی he guessed what why what's the matter اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا کیا ہوا تم رونے کیوں لگ گئیں using all her willpower she stopped crying oh nothing i don't have any party dress so i can't go to the party بڑی مشکل سے مچلدہ نے رونا چھوڑا اور کہا کچھ نہیں ہوا میرے پاس کوئی party dress نہیں ہے لہٰذا میں اس party میں نہیں جا رہی he asked her how much would the right outfit cost اس کے شوہر نے پوچھا اچھا تو پھر تمہاری مرضی کا right outfit کتنے کا آئے گا she thought it over for several seconds مچلدہ نے کچھ دیر سوچا she thought of her allowance and about how much her husband might give her اس نے سوچا کہ اس کو کتنے پیسے چاہیے اور اس کا شوہر کتنے پیسے دے سکتا ہے finally she answered آخر کار اس نے جواب دیا i am not exactly sure maybe i could manage with 400 francs مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے شاید 400 francs کافی ہوں گے francs french currency کو کہتے ہیں جیسے پاکستانی currency کو روپیا اور امریکہ کی currency کو ڈالر کہتے ہیں he was saddened Matilda کا جواب سن کر اس کا شوہر رنجیدہ ہو گیا because he had saved that much for a rifle and planned to go hunting with friends کیونکہ اس نے وہ پیسے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے اور بندو خریدنے کے لیے جمع کیے تھے however he said all right آخر کار اس نے پھر بھی کہا ٹھیک ہے i'll give you 400 francs چلو میں تمہیں 400 francs دے دوں گا as the party neared Matilda seemed sad لیکن جونجو پارٹی قریب آ رہی تھی Matilda کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی she was upset although her outfit was ready اب تو اس کا پارٹی کا ڈریس بھی تیار ہو گیا تھا مگر اس کی اداسی ختم ہونے کا نامی نہیں لے رہی تھی one evening her husband asked what's the matter ایک شام اس کے شوہر نے آخر پوچھی لیا آخر کیا مسئلہ ہے تم کیوں اداس ہو she answered i am embarrassed not to have any jewelry اس نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے کیونکہ مجھے پارٹی میں پہن کر جانے کے لیے میرے پاس کوئی jewelry نہیں ہے her husband said borrow some from your rich friend madam forestier تو تم اپنی امیر دوست madam forestier سے ادھار کیوں نہیں لے لیتی you are good enough friends to do that تم لوگ اچھے دوست ہو اور دوستوں میں تو اتنا چلتا ہے she said why didn't i think of that ارے ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا the next day she went to her friend اگلے دن وہ اپنے دوست کے پاس چلی گئی who offered her a large jewelry box and said pick out something my dear جس نے اس کی دوست نے اسے ایک بڑا سا jewelry box دیا اور کہا تمہیں جو اچھا لگے وہ لے لو matilda found a diamond necklace matilda کو ایک diamond کا necklace پسند آیا her heart beat faster جسے دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا and her hands shook when she picked it up could i borrow this one she asked اور کامتے ہاتھوں سے necklace نکالتے ہوئے matilda نے پوچھا کیا میں یہ والا لے لوں why of course ضرور کیوں نہیں she hugged her friend and took with her the necklace matilda نے خوشی سے اپنی friend کو گلے لگا لیا اور necklace لے کے گھر آ گئی finally the night came اور آخر کار party کی رات بھی آ گئی matilda was the center of attention at the party matilda party میں سب کی توجہ کا مرکز بری ہوئی تھی the prettiest one there وہ وہاں سب سے حسین لگ رہی تھی she was stylish warm smiling and very happy وہ بہت جلکش خوبصورت اور خوش نظر آ رہی تھی everybody including the minister noticed her minister سمید ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا she danced joyfully and had a wonderful time there اس نے وہاں خوشی سے ڈانس کیا اور ایک بہت اچھا وقت گزارا around 4 o'clock the matilda took a shabby cab and returned home with her husband چار بجے کے قریب matilda واپس ایک پرانی سی ٹیکسی میں اپنے شہر کے ساتھ گھر آ گئی before she went to bed اور بستر پر جانے سے پہلے she taught of giving herself the last look in the mirror with the jewelry and fancy dress اس نے سوچا کیوں نہ ایک مرتبہ پھر اس خوبصورہ سی jewelry اور fancy dress کے ساتھ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا جائے she noticed that the borrowed diamond necklace was gone she cried out لیکن یہ دیکھ کر اس کی چیخ نگل گئی کہ اس کا ادھار لیا ہوا hero کا necklace اب اس کے گلے میں نہیں تھا her husband said what's wrong اس کے شہر نے پوچھا کیا ہوا upset she turned toward him I don't have my friend's necklace پریشان حال Matilda نے شہر کی طرف دیکھا اور کہا میری دوز کا necklace میرے گلے میں نہیں ہے that's impossible he shouted نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ چل آیا they search everywhere in apartment but found nothing انہوں نے پورا apartment چھان مارا لیکن necklace کہیں نہیں ملا he retraced their steps searching for hours وہ بچارہ واپس نکل گیا necklace جھوڑنے کے لئے اور کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد her husband came in around seven o'clock in the morning وہ صبح سات بجے کے قریب گھر لوٹا he had no luck finding the necklace لیکن بچارے کی بدقسمتی کہ necklace نہیں ملا اور آخر کار ایک ہفتہ گزر گیا اور ان کی تمام امیدیں دم جڑ گئی لویزل was dejected and horrified لویزل نہایت افسردہ اور خوفزدہ تھا he said we must replace the necklace اس نے کہا اب تو ہمیں اس necklace کی جگہ دوسرا necklace دینا ہوگا they found a necklace exactly like the first انہوں نے ایک بالکل ویسا ہی پہلے والے کی طرح necklace دھونڈا it cost 40,000 فرنکس اس کی قیمت 40,000 فرنکس سی but they could get it for 36 لیکن انہیں وہ necklace 36,000 فرنکس میں مل گیا لویزل had 18,000 فرنکس he had inherited from his father لویزل کے پاس 18,000 فرنکس تھے جو اس اپنے فادر سے جائداد میں ملے تھے he borrowed the rest جبکہ باقی اسے ادھار لینے پڑے جب Matilda necklace واپس کرنے گئی تو اس کی فرنڈ نے سرد لہجے میں اس سے کہا تمہیں یہ necklace جلدی واپس کر دینا چاہیئے تھا مجھے اس کی ضرورت پڑ رہی تھی میڈم فوریسٹیر نے necklace کا کیس کھول کر دیکھا بھی نہیں Matilda bravely faced being poor Matilda نے بڑی بہادری سے غربت کا سامنا کیا آخر کرز بھی تو چکانا تھا اور اس نے چکا بھی دیا اس نے اپنی میٹ کو ہٹا دیا اور وہ اور اس کے شہر ایک چھوٹے سے اور سستے اپاتمن میں موف کر گئے وہ خود ہی کھانا پکاتی اور خود ہی گھر کے کام کرتی وہ خود ہی کپڑے دھوتی کچھرہ اٹھاتی پانی بھرتی اور پیزنٹ یعنی کسانوں کی طرح عام سے کپڑے پہننے لگی وہ ایک ایک پائی بڑے دھیک بھال سے ہرچ کرتی وہ فروٹ والے سے گروسری والے سے اور کسائی سے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں کم کرواتی جس کے نتیجے میں وہ سب اس کی انسلٹ کرتے ہر ہزبن ورگ ایوننگ از بک کیپر اس کا شہر شام میں ایک بک کیپر کے طور پر کام کرنے لگا اور رات کو فائیو ساؤس پر پیج کے حساب سے ڈاکومنٹس کپی کرنے لگا ساؤس فرنچ کرنسی میں سککو کو کہتے ہیں جیسے ہمارے ایک روپے کا سککہ ہوتا ہے یا پانچ روپے کا سککہ ہوتا ہے اور یہ سب دس سال تک چلتا رہا یعنی انہیں کرزہ چکانے میں دس سال کا عرصہ لگ گیا آخر کار تمام کرزہ اور سود ادا ہو گیا متلڈا شکل سے ہی ایک بوڑی عورت لگنے لگی تھی کبھی 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 وہ اس وقت کو یاد کرتی جب وہ بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی اور سب اس کی تعریفیں کرتے تھے کتنا اچھا ہوتا اگر اس سے وہ نیکلس نہ کھویا ہوتا کون جانتا ہے کب ذرا سے خوشی غم میں بدل جائے یعنی اگر وہ اپنی خواہشات سے مجبور ہو کر نیکلس ادھار نہ لیتی تو آج خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی لیکن کچھ دیر کی خوشی کے خاطر مٹلڈا نے اپنی قیمتی جوانی اور زندگی کے اہم ترین دس سال کرزہ چکانے میں اور مشکلات برداشت کرنے میں گزار دی پھر ایک اتوار جب یہ میڈم فوریسٹیر تھی جو اب بھی جوان اور خوبصورت لگ رہی تھی میڈم لویزل جلدی سے اپنی دوست کی طرف ہیلو جین کہتے ہوئے آگے بڑھی وہ عورت حیران تھی کہ یہ کون ہے جو مجھ سے اتنا فرنکلی مل رہی ہے لیکن لیکن میڈم میں نے آپ کو پہچانا نہیں شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس کی دوست نے حیرانگی سے مٹیلڈا کو دیکھا اور کہا میری دوست مٹیلڈا تم کتنا بدل گئی ہو کیونکہ میں نے تمہاری وقت گزارا اور بہت پریشانیاں دیکھیں مٹیلڈا مٹیلڈا نے پوچھا ہاں تو کیا ہوا اس نیکلیس کو مٹیلڈا آس مٹیلڈا مٹیلڈا ہیران ہوتے ہوئے پوچھا مٹیلڈا مٹیلڈا نے کہا لیکن تم نے تو مجھے وہ نیکلیس واپس کر دیا تھا مٹیلڈا نے کہا مٹیلڈا مٹیلڈا فخر سے خوش ہوتے ہوئے کہا بلکل ویسے کا ویسا ہی واپس کیا تھا میڈم فوریسٹیر کوئیٹ اوورکم کلیپس ہر بائی ہین میڈم فوریسٹیر نے بڑی مشکل سے خود پر کابو پایا اور مٹیلڈا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اس کی قیمت تو زیادہ سے زیادہ صرف پانچ سو فرنک تھی تو جناب یہ دو تھی مٹیلڈا کی کہانی جسے اس کی لالش نے برباد کر دیا ہوگا مجھ امید ہے کہ آپ کبھی زندگی میں ایسی غلطی نہیں کریں نہ لالش کریں نہ کسی سے چیز ادھار لیں گے اور جو آپ کے پاس ہے اسی میں خوش رہیں گے اور اللہ کا شکر عدد کرتے رہیں گے امید ہے کہ تمام سٹوری بہت اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ایکسپلینیشن آپ کو سمجھ میں آگئی تو اپنا کومنٹ میں فیڈبیک لازمی دیجئے گا اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم